اسلام علیکم سر شیعہ کال میں حرمی سنگھوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جینل ناظرین آپ سب کا بہت مشکور ہوں اور آپ سب کو آج بودھ کا دن ہے اور آپ سب کو صبح بخیر بات کریں گے ہمارے پاس گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اور آپ سب جس طرح ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کے کمیٹس میں پڑھتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور ہمیں سننے کے لیے یمن نے ایک اور بحری جہاز تباہ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ امریکہ نے اس جنگ سے کتنا کمایا جبکہ اسرائیل نے مزید ہلاکتوں کے حوالے سے اپنے فوجوں کے حوالے سے آداد و شمار جاری کر دی ہیں اگر بات کی جائے یمن نے بحیر احمر میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو پیٹرول مصنوعات لے کر اسرائیل کی جانب روا دماتا جہاز ناروے کی ملکیت تھا یمن نے کچھ دن پہلے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ جو بھی جہاز اسرائیل کی طرف جائے گا اس کو نشانہ ہم بنائیں گے اور پھر وہی ہوا یمن کی جانب سے جہاز کے کپتان کو بارہاں تنبیہ کی گئے اور کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو سیف زون میں نہیں لے کے جا رہے ہیں سیف زون میں آئے ہیں تو انہوں نے بات نہیں مانی جس کے بعد انہوں نے اس جہاز کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے اسرائیلی میڈیا نے غزہ میں تباہ حال فوجی گاڑیوں اور ٹینکوں کی فوٹیج جاری کر دی ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ فوٹیج ہیں جو بڑی کم ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے ماضی کے وی لاؤگز میں آپ کو شیئر کر چکے ہیں اسرائیل کی قطغہ نے پابندیا وہ آپ سب کو پتا ہے سیریا میں امریکہ آکے شدادی ائر بیس پر مضاحمتی گروپس کی جانب سے حامنہ کیا گیا ہے بڑے نقصانات کی خبریں ہیں اطلاعات ہمارے کوشش ہے کہ وہاں سے کئی نہ کئی ہمیں خبریں مل جائیں جانی و مالی نقصان ہوا ہے لیکن امریکہ اس خبر کو چھبانے کی کوشش کر رہا ہے فلسطین میں شہادتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اٹھارہ ہزار سے شہادتیں تجاوز کر گئی ہیں جبکہ زخموں کی تعداد تقریباً لگ بگ پچاس ہزار کے قریب ہے اسرائیل نے غزہ میں اقوام متحدہ کے سکول کو دھماکے سے اڑا دیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارے 105 فوجی زمینی آپریشن کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں یہ عداد و شمار وہ ہیں جو اسرائیلی میڈیا بتاتا ہے بلکہ ہم نے آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو جو حقیقت پر ببنی خبریں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں اسرائیلی فورسز نے ٹینکوں کے ذریعے کمال ادوان ہسپتال پر حملہ گیا ہے آپ تباہی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں نہ کیم چھوڑا جا رہا ہے نہ ماسوم بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے نہ ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں کو بخش جا رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہزباللہ کی جانب سے بھیجے گئے چھے میزائل کو آئرن ڈوم سسٹم نے ناکارہ بنا دیا ہے یہ وہی آئرن ڈوم سسٹم ہے جس کے حوالے سے جی ایٹیز بنی کیابنٹ میں اس پر سوال ہوئے کہ ہماس نے اس کو کیسے ناکارہ بنا ہے کیسے ناکارہ بنا ہے لیکن اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میزائل جو ہیں ناکارہ بنا ہے جرمن برینڈ پوما نے وجہ بتائے بغیر اسرائیلی فوٹبال ٹیم کی سپانسرشپ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہیل ارکنائزیشن نے غزہ میں طبیع امداد روکنے اور عملے کو یہ جو طبیع عملہ ہے اس کو حراست میں لیا جا رہا ہے اس پر شدید تنقید جو ہے وہ کی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے کہ آپ عملے کو بھی روکیں لوگوں کو جو ہم میڈیسن دے رہے ہیں آپ اس کو بھی روکیں یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے آپ کو زائنسٹ قرار دیا ہے اور انہوں نے اس کی ایکسپلینشن بڑے عجیب سکھی ہے اس نے کہا ہے کہ زائنسٹ بننے کے لیے یہودی ہونا ضروری نہیں ہے امریکی صدر نے کہا ہے کہ ہم حماس کے خاتمے کے لیے تب تک اسلحہ فراہم کریں گے جب تک حماس ختم نہیں ہوتا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس جنگ میں امریکہ کو کتنا بلین ڈالر کا فائدہ ہوا ہے وہ بھی اب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایران نے کہا ہے کہ قانونی وہ غیر قانونی ہر طریقے سے حماس کا حق ہے اور ہم اس کو اسلحہ جو ہے وہ فراہم ہم کریں گے بلکہ کیا جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بلکہ ڈٹ کے کھڑا ہے چاہے وہ مالی ہو وہ اسلحہ فراہم کرنا ہو یا خارجی سطح پر تھبکی ہو تو وہ ایران حاضر ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام تر یہ جو سہولیات ہیں یہ فراہم اس کو کیا جائے گا وینزویلا کے صدر نکولس ماردورو نے امریکہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ سے لاشوں کا یہ ڈھیر بنانے والے معصوم انسانوں کی جان کا سعوداگر امریکہ اس کو اس جنگ میں تقریباً بتیس بلین ڈالر کا فائدہ ہوا ہے اسلحہ بیچ کر معصوم لوگوں کی جتنی بھی جانے جائیں گی اتنا اسلحہ بکے گا اسلحہ بکے گا تو امریکہ کا فائدہ ہوگا اندازہ لگا لے آپ اسی طرح اگر ہم بات کریں چلی میں امریکہ صفات خانے کے باہر غزہ میں سیس فائر کے مطالبے کو لے کر مظاہرہ کیا گیا چلی کے مظاہرین پر پولیس کی جانب سے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ہے اور مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی گئی نیو ایک میں شہریوں نے غزہ کے حق میں احتجاج کرتے ہوئے من ہنٹن پل کو ٹرافک کے لئے مکمل دور پر بند کر دیا ہے یہ صورتحال ہے اس وقت تمام تر پوری دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اپ ڈیٹ ہم ساری چیزیں کرتے جائیں کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل کو ڈیفنڈ کر رہا ہے میرے پاکستان کا جو میڈیا ہے ہمارا میڈیا ہے ہندوستان کا میڈیا تو کہیں نہ کہ اسرائیل کے گنگارہ ہے لیکن ایک بات جو پنجاب کے ٹی وی ہیں جتنے بھی پنجابی سکھ چینل ہیں وہ اس وقت حماس اور فلسطین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بے لگام جو تجزیہ ہے جو ہم آپ کے سامنے یہ خبریں لاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپ ڈیٹڈ رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اسرائیل ظلم تو کر رہا ہے لیکن اس کا خمیازہ بھی بگت رہا ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ایک تصویر کو ایسا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے اسرائیل لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یقین معنی تصویر کا روح یہ ہے کہ معصوم بچے جلی کٹی لاشیں ایک تافن ہے آس پاس آپ تمام تر امارتوں کو اب تباہ حال میں دیکھیں گے یہ صورتحال غزہ کی جو تصویر ہے پوری دنیا اس پر خاموش ہے خاموشی اس وجہ سے ہے کہ کاروبار ہے مفامت ہے مفادات کی جنگ ہے جہاں سے مفادات ہوں گے دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر ہم جس جس ملک کی بات کریں آپ بہت سرے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی بڑی مجبوریہ ہے ہم دیگر ممالک بھی اپنی مجبوریوں کا فائدہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں اور اگر پاکستان اس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی بھائی جو ہیں ہماس کے لوگ اس سے پہلے بھی وفد آ چکا تھا لیکن کہیں نہ کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے بلکہ ہماری اس کوشش کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر جو ظلم ہو رہے جو زیادتی ہو رہے بحیثیتی ایک سکھ میں سمجھتا ہوں ہمارے سکھ دھرم نے ہمیں یہ سکھا ہے کہ جب ظلم ہو تو ظالم کے خلاف آپ نے آواز بلند کرنی ہے اگر آپ کے پاس قلم ہے آپ کے پاس مائک ہے اگر آپ کے پاس دلوار ہے تو اس کا سردھڑ سے الگ کیجئے کیونکہ وہ ظالم ہے تو اس وقت مجھے ایک ظالم اسرائیلی نظر آ رہا ہے جو ظلم کر رہا ہے معصوم فلسطینیوں پر ان معصوموں کے ساتھ چاہے دنیا کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے میرے بارے میں جو لوگ آپ رائے رکھتے ہیں وہ رکھیں مجھے کوئی برواہ نہیں حق اور سچ کی جو آواز ہے میں اس کو بلند کرتا رہا ہوں گا آپ سب کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں گا کیونکہ یہ میں اپنا صافتی اور بحیثیت ایک انسان اپنا فر سمجھتا ہوں دوستو آپ تک کے لئے نہیں اپنا اپنا کو بہت سارا خیال رکھیں بہت شکریہ